بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آسیم پی کے ایٹو زیڈ ویڈیوز یوٹیوب چینل دوستو میں نے آپ کو پہلے اپنی والی فسٹ ویڈیو میں آپ کو میں نے جی میل کا اکاؤنٹ بنانا سکھایا تھا یوٹیوب چینل کرنا سکھایا تھا پھر ونڈوز مووی میکر پہ ویڈیو کیسے ایڈٹ کی جاتی ہے وہ بھی آپ کو سکھایا ہے اپنی میں نے ویڈیوز میں ٹھیک ہے دوستو اور پھر میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو یوٹیوب چینل پہ ہم اپنی ویڈیو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی سکھا دیا ٹھیک ہے دوستو آج میں آپ کو یوٹیوب کے لیے جو ہم پرسنل تھمنل بناتے ہیں وہ کیسے بنائیں گے وہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا ٹھیک ہے دوستو دوستو آپ سمپل جو سب سے اچھا سافٹ ایر ایڈ آب فوٹو شاپ سیون وہ کیا کہتے ہیں آپ اپنے پاس اسٹرال کر لیں اس میں بیسٹ فیچرز ہیں اس لیے کہ ایک تو ایزی ہے آپ کو لیٹسٹ ڈالیں گے آپ کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوگی آپ اگر بگنر ہیں تو آپ بیسٹ یہ ہے کہ آپ سیون والا کیا کہتے ہیں اسٹرال کر لیں ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں ایڈ آب فوٹو شاپ پہ ایڈ آب فوٹو شاپ کھول لیا ہے تو ہم نے تھمنل بنا لیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو تھمنل بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم گوگل کھولیں گے ٹھیک ہے گوگل کروم پہ آ جائیں گے ہم یہاں لکھیں گے یوٹیوب تھمنل سائز آگیا لکھا دیکھیں نکال لیں گے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ ٹویل ایٹی انٹو بائی سیون ٹوئنٹی پیکزل بیسٹ سائز ہے ٹھیک ہے کیا دب بیسٹ سائز فور یوٹیوب تھمنل ایمیج ٹویل ایٹی انٹو بائی سیون ٹوئنٹی پیکزل بیسٹ اسپیکٹ ریٹیو فور یوٹیوب تھمنل ایمیج ٹھیک ہے اس سکسٹین ڈاڈ ڈبل ڈاڈ نائن دا مینیمم سائز اس سکسٹی فورٹی پیکزل وائیڈ ٹھیک ہے تو ہم میں ٹویل ایٹی اور انٹو بائی سیون ٹوئنٹی پہ پیکزل پہ لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو بتانا تھا کیا آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیا وائی انہوں نے سائز بھی تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اب وہ ہم ایڈ آف فوٹو شاپ کھول لیں گے ٹھیک ہے ایڈ آف فوٹو شاپ پہ فائل پہ آ جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں فائل پہ آ گئے یہ فائل دیکھ رہے ہیں ادھر سے نیو پیج لے لیں گے ہم ٹھیک ہے نیو پیج لے کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلے سے ہی سیلیکٹ ہوا ہوا ہے آپ کو پھر بھی میں دکھا دیتا ہوں دیکھیں اوپر سے آئیں گے آپ کسٹم ہے کسٹم کے علاوہ یہ دیکھیں ٹو اینٹو تھری ہے ٹھیک ہے یہ سائز لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سکس فوٹو اینٹو فور اٹی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے لکھے ہوئے ہیں ٹینٹو اینٹو بائی سیون سکسٹی ایٹ ٹھیک ہے لیکن ہم نے لینا ہے یہ کیا کہتے ہیں ٹویل اٹی اینٹو بائی سیون ٹوئنٹی ایچ ڈی ٹی وی سیون ٹوئنٹی پی ٹھیک ہے اس کو کلک کر لیں گے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ کلک کر لیا اوپر نام بھی دے دیں ہم دل دل پاکستان کا بنائیں گے ہم تھم دل ٹھیک ہے یہ نام دے دیا دل دل پاکستان اچھا اس کو کسی کو چیز جو سیٹ ہے وہ سیٹی رہنے سیونٹی ٹو رکھیں پکزل آپ کے وہ یہ آگئے ٹھیک ہے اور وائٹ بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے آر جی بی بس ادھر سے اوکے کریں گے کون سا آپ ٹری سیٹ سائز میں لینا ہے ٹوئیل ایٹی انٹو بائی سیون ٹوئنٹی ایچ ڈی ٹی وی سیون ٹوئنٹی پی ٹھیک ہے دوستو بس اس کو اوکے کر لیں گے یہ دیکھیں مینیو کھل گیا اب آپ اس میں آپ کو تھوڑا بہت ایڈ آب آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو آپ تھوڑا بہت چلانا خود سے کوشش کریں سیکھ لیں دیکھ دیکھ کے ویسے میں بھی اس میں آپ کو سکھا دوں گا ٹھیک ہے جیسے میں جو زیادہ تر بناتا ہوں وہ میں آپ کو بنانا سکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ یہ لکھاوا آ جائے گا ابھی نام گرینڈینٹس ٹول جی ٹھیک ہے اس کو کلک کر لیتا ہوں یہ کلک کر لیا ٹھیک ہے ادھر سے یہ کلر مینیو ہوتے ہیں یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا ہم گرین لے لیں گے اس لیے کہ ہمارا اس پہ سیلیکٹ کریں گے دیکھیں پہلے ادھر سے میں نے سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے پھر اس پہ کلک کروں گا تو یہ ایسے مینیو بار کھل جائے گی اب یہ دیکھیں یہ لائٹ گرین ہے یہ تھوڑا سا مہندیا کلر ہے میں اس کو گرین کر لوں لیکن میں دل دل پاکستان کا بنا رہا ہوں اپنا اس کو تھوڑا سا میں وائٹ کو تھوڑا سا ہیدھر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گرین ہو گیا تھوڑا سا دار گرین لیتے ہیں ہمارا جو فلیکٹ کا ہے وہ دار گرین ٹھیک ہے تھوڑا سا گرین آ گیا گرین ٹھیک ہے اب اس کو میں ایسے یہ لائن کو ایسے کھہچوں دیکھیں یہ کلر بن گیا ٹھیک ہے بس اس پہ آپ اگر اپنی تصفیر لگانا چاہے آپ ایسے لے لیں آپ فلیکٹ کی شکل میں لے لیں آپ جیسے بھی آپ تھوڑا بہت چلانا سیکھیں گے تو آپ کو آئے گا ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو اچھا ہی ادھر سے آپ یہ چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ بیچ میں اب آئے گا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ایسے آ جائے گا لائن میں بھئی آپ کو سکھانے کا مقصد تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آئیے میں ایسے دیکھیں ٹھیک ہے آپ جیسے میں کوئی سپوس اپنی تصفیر لے لیتا ہوں ویسے تو میں نے کٹنگ کر کے رکھیں گی میری تصفیریں کافی اس کو میں کیا کہتے ہیں تصفیر کیسے لیتے ہیں اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں دیکھیں میں نے بلینک کی بیویں ہیں کافی اپنی تصفیر ہیں ٹھیک ہے یہ بلینک تصفیر لے لیتا ہوں میں جو زیادہ تر جس طریقے سے میں بناتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ریکٹ ٹینگولر مارکیو لے لیتے ہیں ٹول سے ٹھیک ہے اس سے یہ سیلیکٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سیلیکٹ کر لیا اس سے پورا میں پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوپی کریں گے اس پہ رکھ کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں جاتے تو آپ اس کو کرسر پہ کلک کریں آپ ٹھیک ہے موف ٹو ٹول اس کا نام ہے ایسے لے لیں آپ یہ اس پہ آگے ہمارے اس پہ ٹھیک ہے اچھا کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کوپیسٹ کروں گا تو وہ کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے لیئر پہ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کر 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 تو یہ ڈیلیٹ لیئر دیکھ رہے ہیں یہ ڈیلیٹ لیئر ہو جائے گی تو یہ یس کر دیں گے لیئر ڈیلیٹ ہو گئی ایک دو لیئر ہیں ایک بیک اچھا اس کو پھر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میجک وین ٹولز آپ نے لینا ہے یہ میں یہ یہ پوری اور ڈیلیٹ کا بٹن دباؤں گا ایسے یہ دیکھیں یہ سارا سیلیکٹ ہو گیا سیلیکٹ ہو گیا اب میں ڈیلیٹ کا بٹن دباؤں گا یہ ڈیلیٹ کا بٹن دباؤیا یہ سیلیکٹ ختم ہو گیا سارا یہ میں نے پہلے سے بیک گراؤنڈ کلیئر کر کے رکھا ہو ہے پھر نیکس ویڈیو میں اس کو بیک گراؤنڈ کلیئر کرنا سکھا دوں گا تو ابھی تو آپ پیسے اپنی پکچر لگانا چاہیں ویسے لگا دیں لازمی نہیں یا کٹنگ کر سکتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں یہ ایک ٹول ہے برش ٹول ٹھیک ہے یہ برش ٹول لے لیں آپ ٹھیک ہے برش ٹول پہ یہ نارمل لکھا آرہا ہے آپ ادھر سے کلیئر سیلیکٹ کر لیں کلیئر سیلیکٹ کریں گے تو یہ پک پہ آئیں گے پک پہ آئیں گے پک پہ آکے یہ کلیئر پہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں کٹ دکھا دیتا ہوں تھوڑا یہ کٹ گیا تو اس کو میں بیک پہ لے لوں گا اب ہسٹری میں جاؤں گا ہسٹری میں جا کے اس کو بیک کر دوں میں یہ موو پہ یہ سیٹ ہو گیا دیکھ بھر یہ تو یہ ہم اس طریقے سے تھم نیل کی سیٹنگ کرتے ہیں آپ اردو میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں ابھی تو انگلیش میں لکھ دیتا ہمارا سانگ ہے اگر آپ کا فیڈ بیک آئے گا اچھا آپ کے کامنٹ سائیں گے تو میں اور بھی ایڈ آؤ فوٹو شاپ آپ کو چلانا سکھا دوں گا اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں بلیک فونڈ کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی جیسے مووی میکر سکھا رہا تھا تو اس میں بھی بتایا تھا آپ جو جیسے یہ ڈیوریشن یا ان کے فونڈ سائز اس میں تو فونڈ سائز کہلائے گا اس میں ڈیوریشن تھا تو میں یہ فونڈ سائز آپ دیکھیں انہوں نے بہتر دیا واش سیونٹی ٹو آپ اس کو منولی بھی ڈال سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ سیونٹی ٹو سے آگے نہیں بڑھے ہم میں اس کے بیج میں بھئی ایسے بنائیں گے آپ آل کوئی پکچر لگا سکتے ہیں جیسے میں یوٹیوب کی بنا رہا ہوں تو میں یوٹیوب کا یہ لوگو سیف کیا ہے یہ لوگو لے لیتا ہوں اس کو بھی یہ اس ہی ٹول سے ٹونگل لر مارکیو سے تھوڑا ہارڈ نامیں ٹھیک ہے تو میں اس سے ہی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اسی طریقے سے اس کو لے کے آیا ٹھیک ہے یہ بھی وائیڈ بیک گراؤنڈ ہے تو اس میں بھی ایزی لی یہ میجک کام اچھا کرے گا ٹھیک ہے اس کو لیا میں ایسے چھوٹا کر لوں گا میں سمال کرتا رہوں گا چھوٹا میں اپنی اردو میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس لیے کہ انگلیش میں تو سکھا نہیں رہا تو میں آپ کو انگلیش میں سمجھاؤ تو لازمی ہے چھوٹا اسمال ہی ہوگا ٹھیک ہے اسمال چھوٹا کر لیا ہم نے اس کو دیکھیں اب یہ ہمارے کو ختم کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹول میجک وین ٹول لے لیں گے اسی پہ کلک کروں میں ایسے کلک کیا ڈیلیٹ کا بٹن دباؤں گا ڈیلیٹ یہ سب ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ یوٹیوب میں تو وائٹ اندر ہے جو پلے کے بٹن میں یوٹیوب جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر وائٹ رہ گیا اس کو بھی ایسے آپ تھوڑا سا دیکھیں یہ اپنا یہ دیکھ رہے ہیں یہ زوم ٹول ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ زوم ٹول ہے ٹھیک ہے یہ یہ ان کے سائز آگیا آپ نے منیمائز کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے منیمائز چھوٹا کرنا ہے مائنس اور اگر آپ نے پلس کرنا ہے جیسے بڑا کرنا ہے تو پلس ٹھیک ہے تو ہم نے میکز مائز کرنا ہے کہ اس کو اندر سے بھی تھوڑا سا کلیر کر دیں اس کو ایسے پلس کا نشان لے کے ایسے میں سیلیکٹ کر لوں گا دیکھ یہ بڑا ہو گیا اب یہی میجک وین ٹول لے اس پہ کلک کروں گا تو یہ اندر سے بھی دیل کا بٹن دباؤں گا ڈیلیٹ ہو جائے گا اس میں بھی دیل کا بٹن دباؤں گا ڈیلیٹ ہو گیا اس ہی میجک رکھ دوبارہ سے سیلیکٹ کر لیتا ہے پورا تو یہ دیل دباؤں گا یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب میں آجاتا ہوں دوبارہ سے اس کو منیمائز کر دیتا ہوں منس سیلیکٹ کر کر منیمائز کر دیا ٹھیک ہے یہ منس سیلیکٹ ہو گیا اب اچھا اب ہم نے یہ بھی ڈال دیا سوڑی سی آپ کی مرضی ہے جیسے آپ سیٹنگ کرنا سیلیکشن ہٹانی اس کو کئی بھی کلک کر دیں آپ ایسے سیلیکشن سب جگہ سے ہٹ گئی ٹھیک ہے اب آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب پورے کو ٹھیک ہے آپ جیسے یہ ایسے لے کے یہ سکھانے کے لئے آپ کو اچھا اب ہم نے انگلیش میں لکھ لیا یوٹیوب کا بھی دے دیا ہم نے تصویر بھی لگا لی بیک گراؤنڈ بھی ڈال دیا بیک گراؤنڈ آپ اور بیک گراؤنڈ لے کے ڈال سکتے ہیں جیسے لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ کیا ٹول سے ہی آپ کلر ڈال لیں گریڈینٹ ٹول سے ہی آپ کلر ڈال لازمی نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں کوئی اور بیک گراؤنڈ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں پاکستان کا فلیگ لے لیں کوئی نیچر پکچر لے لیں ٹھیک ہے بھئی آپ کو سکھانے کے لئے ٹھیک ہے اس کو میں آف کرتا ہوں اچھا اب آجاتے ہیں ہم نے اردو میں اس پہ لکھنا ہے یہ دل دل پاکستان لکھ دیا اب اس پہ چاہتا ہوں کہ اردو میں بھی آجائے تو اس کو میں منیمائز کرتا ہوں یہ دیکھیں منیمائز کر لیتا ہوں یہ ان پیج دیکھ رہے ہیں آپ ان پیج کو اس بھی نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر جو اچھا ہو وہ آپ کھل کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے دیکھیں ان پیج کھل گیا ہمارا اس پہ فائل پہ آ جائیں گے نیو نیو پہ کلک کریں نیو پیج کھل جائے گا یہ خودی سائز بتا رہا یہ آپ اس کو ڈیفالٹی رہنے دیں اب بس ادھر سے آپ اوکی کر لیں یہ نیچے دیکھ رہے ہیں بلکل نیچے آجائیں یہ اردو لکھا ہوا یہ اردو انگلیش ہوگیا آپ کلک کروں اردو انگلیش ہو جائے یہ دیکھ یہ کرسر دیکھ رہے ہیں یہ کرسر کرسر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں انگلیش اس کو میں منیمائز کرتا ہوں ایک منٹ آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھ یہ کرسر یہ کلک کریں اردو ہو جائے یہ کلک کریں انگلیش ہو جائے بس آپ نے ہم نے اردو میں بنانا ہے اردو کر دیتا اچھا آپ نے ادھر سے ایڈٹ پہ آنا ہے ایڈٹ پہ آکے پری فرینس پہ آکے کیبورٹ پری فرینس پہ آنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیبورٹ پری فرینس پہ آنا ہے آپ نے دیکھیں اس میں بہت ساری لینگویج ہوں گی اس میں فارسی arabic کشمیری ٹھیک ہے آپ نے کون سی یوز کرنی ہے فون اٹک لینا ہے آپ نے فون بلکل صحیح اردو لکھی ہویا جیسے اے دبائیں گے تو علیف آئے گا ٹھیک ہے اپنا کیا کہتے ہیں اور سوا ایس دبائیں گے تو سین آئے گا ایس شفٹ کریں گے ایس شفٹ دبائیں گے تو سوا آئے گا دی دبائیں گے تو ڈال آئے گا اور شفٹ دبائیں کونسے چیک سیلیکٹ کرنا ہے کی بورڈ میں آکے فون ٹک پہ کلک کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اچھا ادھر سے سندھی اور پشتو بھی آن کر سکتے ہیں پھر وہی سے آکے چینج کر لیں پھر یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں سکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کو اوکے کر لیتے اب ہم سیمپل دل دل پاکستان لکھنا ہے تو ڈی دبائیں گے ڈ دبائیں گے دل ہو گیا اس کو اچھا ہم سیلیکٹ کر بڑھا کر لیتے ہم سیلیکٹ کیا میں اس کو میں بہتر پہ کر لیتا ہوں بہتر سے بڑھا کر سکتے ڈ دباؤں گا لیکن ابھی دیکھیں وہ مل گیا آپ نے اسپیس دینا ہے دی دباؤں گا دل دل پی دباؤں گا اس میں بھی پھر دوبارہ دیکھیں مسٹیک ہو گئی دوبارہ بتا دیا اسپیس دینا ہے پی دباؤں گا ک دباؤں گا اس دباؤں گا تی دباؤں گا اے دباؤں گا پاکستان این دباؤں گا نون آجائے گا دل دل پاکستان ٹھیک ہے اب یہ آپ تھوڑا وہ چلانا سیکھ لیجئے گا چلا چلا کے جیسے آپ سیکھیں گے آپ اس میں جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں ایڈٹ میں پریفرینسس میں جا کے آپ اس کے پرنٹ آؤٹ نکال کے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دل دل پاکستان ہوگیا آپ سیمپل آپ نے آکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سیمپل آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے ادھر سے آنا ہے فائل پہ ٹھیک ہے یہ ایکسپورٹ پیج دیکھ رہے ہیں آپ ایکسپورٹ پیج یہ دیکھیں ایکسپورٹ پیج فائل پہ آنا ہے فائل پہ آکے ایکسپورٹ پیج یہ ایکسپورٹ پیج پہ آپ نے بس کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر نام دے دیں آپ دل دل کچھ بھی دل دل پاکستان جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں میں نے ابھی دل دل کر دیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں سے یہ کھولیں گے ہم یہاں سے بھی نام دے سکتے ہیں دل دل اچھا یہ بٹمیپ دیکھ رہے ہیں بٹمیپ بس رہ کے سیف کر دیں آپ وہ آئے گا گف میں ہی بس آپ نے اور کوئی سیٹنگ نہیں کرنی یہ دیکس ٹاپ پہ میرا سیف ہو جائے گا دل دل کے نام سے دل دل پاکستان پورا یہ دیکھیں دل دل کے نام سے سیف ہو جائے گا بس آپ نے یہ ایکسپورٹ پہ جا کے بس یہ پھر کیا کہتے ہیں اس پہ ایسے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اوکی کا بٹن بر یہ اوکی کا بٹن دبا دیں یہ ایکسپورٹ ہو گیا آپ کا پیج پورا ٹھیک ہے اب میں نے پہلے بتا دیا فائل پہ آنا ہے ایکسپورٹ پہ آنا ہے ایکسپورٹ پہ آکے بس ادھر نام لکھ دیں یا ادھر سے نام لکھ لیں دیکس ٹاپ جہاں پہ بھی لوکیشن سیلیکٹ کر کے ٹھیک ہے لوکیشن سیلیکٹ کر کے سیف کر لیں سیف کر کے ٹھیک ہے سیف کر کے ٹھیک ہے سیف کر لیا سیف کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب اس نے دیکس ٹوپ پہ سیف کرے گا یہ لوکیشن لے لی اس نے ٹھیک ہے آپ نے ادھر سے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اوورائٹ دوبارہ سمجھانے کے لیے ہو گیا ٹھیک ہے بس اگر آپ اس کو اس کو بھی آپ اسی کے جو کیا کہتے ہیں ان پیچ کا اپنا جو فارمیٹ ہے اس میں بھی سیف کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے سیف ایس کر لیجئے ٹھیک ہے سیف کر لیجئے سیف ایس کر لیجئے ٹھیک ہے ادھر نام دے دیں دل دل نیکس ٹائم کبھی آئیں گے تو پھر جب آپ کو کبھی کوئی اگر آپ نے اس میں ترمیم کرنی ہے تو آپ کو بار بار لکھنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اس کو سیف یہ آئی این پی فائل میں سیف ہو جائے گا سیف ہو گیا ٹھیک ہے یہ سیف ہو گیا میں نے کلوز کر دیا آپ دیکھیں یہ دیکھیں دوبارہ کھول کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے لے لیتے ہوں اپن کریں گے فائل یہ دیکھیں یہ ان پیج کی فائل بنی ہوئی ہے اب آپ کو کوئی ترمیم کرنی ہے تو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں دل دل پاکستان اس کو آف کرتے ہیں دوبارہ فوٹو شاپ پہ آتے ہیں یہ فوٹو شاپ پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھیں میں دکھا دوں جو ہم نے ایکسپورٹ کی ہے فائل یہ رہی وہ ایکسپورٹ فائل یہ دیکھیں یہ رہی دل دل پاکستان آگیا ٹھیک ہے آپ اس کو اور بھی بڑا کر سکتے ہیں نام کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایکسپورٹ فائل آگئی اب یہ ہمارے پاس یہ فائل آگئی ٹھیک ہے یہ اپنا کس فارمیٹ میں ہے یہ جی آئی ایف فارمیٹ میں ہے ایمیج فائل ہے ٹھیک ہے اچھا دوبارہ ایڈ آف فوٹو شاپ پہ آ جائیں گے ابھی ہمارا تندل ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہم نے ساری سیٹنگ کر لی تھی ہم ان پیس پہ چلے گئے تھے اردو رائٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب ہم وہ فائل کو اس میں ایمپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ نے فائل پہ آنا ہے فائل پہ آکے آپ اپن کر لیں گے اپن کر کے ڈیکسٹوپ پہ آ جائیں جہاں پہ آپ نے رکھی یہ فائل اپنی ٹھیک ہے دل دل کے نام سے میں نے رکھی تھی یہ رہی دل دل کے نام سے ٹھیک ہے اس کو اپن کر لوں گا میں یہ کھل گئی فائل ٹھیک ہے دیکھیں یہ ریکٹرنگونلر مارکیو سے ٹول سے میں کیا کہتے ہیں اس کو کلک کر کے اس کو بھی ایسے ہی سیلیکٹ کر لوں گا یہ سیلیکٹ کر لیا اب آپ چاہیں تو کوپی کر لیں اور ادھر آکے پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے یہاں آپ چاہتے ہیں سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ کیا ہوا ہے جیسے سیلیکٹ کر کے آپ اس کو ایسے کھینچ کے بھی لا سکتے ہیں کرسر سے ٹھیک ہے دو جگہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا اب میں ایک کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے دیکھیں دو لیئر ہو گئی ہیں ہمارے پاس دل دل پاکستان کی یہ رہی ایک فور ہے ایک فائف ہے ٹھیک ہے اسی کو میں نے لیئر پر کلک کر کے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہے ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے یس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آگئی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ایسے بڑا بھی کر سکتا ہوں کھینچ کے ٹھیک ہے یہ بڑا گل دیا لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پکزل تھوڑے سے وہ ہوں گے آؤٹ ہوں گے لیکن بہتر ہے پھر بھی دیکھیں یہ وائٹ میں آگیا دل دل پاکستان اردو میں بھی آگیا انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے اردو میں اچھا اس کا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بھی میں کیا کہتے ہیں یہ باکس ختم کر دوں تو یہ میجک وینڈ ٹول لے لیں گے ہم ٹھیک ہے میجک وینڈ ٹول لے کے یہ دیکھیں اس پہ کلک کروں میں میں لیکن آپ نے پہلے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے یہ دل دل پاکستان کا جو امیج ہے یہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں لیئر آئی ہوئی ہیں تو اس کو سیلیکٹ کریں گے پھر یہ وینڈ ٹول اس پہ کام کرے گا یہ دیکھیں ہو گیا وینڈ ٹول میں نے لیئر فائک پہ کلک کیا جو اس کے نام سے بنی بھی ہے دل دل پاکستان جو اردو میں لکھا ہوا ہے اس کو پھر میجک وینڈ ٹول لاکے اس پہ کلک کیا تو یہ سیلیکٹ ہو گیا سارا اب وہی دوبارہ ڈیل کا بٹن دباؤں گا ڈیل ہو گیا یہ دیکھیں سب ختم ہو گیا اب اب یہ میجک وینڈ ٹول کو کسی بھی جگہ پہ ایک بار کلک کر دوں گا اس سے ٹھیک ہے دو بار کلک کر دیا بھئی یہ سارا ختم ہو گیا اب آپ کے پاس اب یہ آپ کا ایک طریقے سے تھمنل تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آف کر دیتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں اور بھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں سانگ نیشنل سانگ جیسے سپوز دل دل پاکستان سانگ لکھتے ہیں بس یہ آپ کو سمجھانے کے لئے تھا کیپٹل میں لے لیتے ہیں آپ جو بھی اور بھی کچھ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں دل دل پاکستان سانگ یہ آپ کو بتانے کے لئے تھمنل ایسے بنائے دیکھیں اب ہم نے تھمنل اپنا کمپلیٹ کر لیا آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد سمپل سا آپ نے آنا ہے فائل پہ ایک تو ایڈ آب فوٹو شاپ کی اپنا جو فارمیٹ ہے آپ پی ڈی ایف اپنا پی ڈی ایف نئی پی ایس ڈی فائل پی ڈی ایف تو وہ ایکرو بیٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے پی ایس ڈی فائل میں آپ سیف کر سکتے ہیں پی ایس ڈی فائل میں یہ سیف کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کبھی بھی اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پی ایس ڈی فائل کھولیں گے اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم دل دل پاکستان دیکھیں اس نے نام سیلیکٹ کیا دل دل پاکستان تو ہم ادھر سے سیف کر لیں گے کچھ اور نام دے کے آپ سیف کرنا چاہیں تو سیف کر سکتے ہیں تو اور کہیں بھی کر لیں میں ڈیکس ٹاپ پہ کر لوں گا ٹھیک ہے ڈیکس ٹاپ پہ ہی سیف ہو جائے گا پھر میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا دیکھیں یہ یہاں پہ پھر آپ کسی فولڈر میں بھی سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پی ایس ڈی اور پی ڈی ڈی فائل میں سیف ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ سیف ہو گیا اب یہ ابھی جو ہم نے پی ایس ڈی میں فائل میں سیف کیا ہے یہ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ تھمنل نہیں کر سکتے یہ خلی اپنا ایڈ آف فوٹو شوپ کا اپنا فارمیٹ ہے اب آپ آ جائیں گے سیف ایس پہ دوبارہ یہ سیف ایس دیکھ رہے ہیں آپ سیف ایس پہ آ جائیں آپ دل دل پاکستانی نام لکھا رہنے دیں بس آپ فارمیٹ چینج کر دیں گے جیسے پی ایس ڈی سے ہم اس کو لے لیں گے جے پی جی جے پی ای جی فائل میں اس کو سیف کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جے پی ای جی فائل میں آپ سیلیک بی ایم پی میں بھی لے سکتے ہیں لیکن jpeg فائل میں زیادہ اچھا رہتا ہے میں jpeg فائل لیتا ہوں کون سا سیلیکٹ کرنا ہے jpeg فائل jpeg فارمیٹ میں یہ jpeg فارمیٹ میں آ جائے گا اس کو ادھر سے سیف کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کا thumbnail کے لیے آپ کا ریڈی ہو گیا کیا کہتے ہیں آپ کا thumbnail ریڈی ہو گیا یوٹیوب کے لیے اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا thumbnail دل تیار ہو گیا ٹھیک ہے دل دل یوٹیوب دل دل پاکستان سانگ دل دل پاکستان ٹھیک ہے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایس ڈی فائل میں بھی سیف کر لیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہے دیکھیں یہ پی ایس ڈی فائل میں سیف ہوا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پی ایس ڈی فائل میں سیف ہوا ہوا ہے یہ ایڈ آف فوٹو شاپ کی اپنا فارمیٹ ہے اب اس کو اوپن کروں گا میں کرنا چاہوں ٹھیک ہے کوئی بھی سپوز سیٹنگ کرنا چاہوں جیسے ادھر سے ادھر کرنا اس کو سیلیکٹ کر کے ادھر لے لوں اس کو ادھر لے لوں سپوز آپ کوئی بھی سیٹنگ کرنا چاہیں چینج کر سکتے ہیں پھر دوبارہ آکے سیف ایس کر لیجئے اور جی پی جی فائل میں سیف کر دیجئے اصل میں جی پی جی فائل پہ آپ پھر ورکنگ نہیں کر سکتے ورکنگ کرنا چاہیں گے تو پھر وہ تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے بس آپ پھر اس پہ جیسے آپ کا کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی تو آپ پی ایس جی میں زیادہ تر سیف کر کے رکھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے دوستوں ٹھیک ہے دوستوں آج میں نے آپ کو تھمدل بنانا سکھا دیا ہے اردو میں بھی انگلیش میں بھی ٹھیک ہے دوستوں دوستوں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک کریں کامنٹس کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ